اسلام علیکم ویلکم بیک مائی نیو بلوگ بلوگ ان مائی لائف مائی ڈیلی لائف تو جی آج رات کو میں تھوڑا سے لیٹ سوئی تھی اور صبح لیٹ اٹھی تھی تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ میں صبح صبح یاسن پڑھتی ہوں تو میں نے روٹین سے اپنی آغاز مارننگ کا جو ہے نا وہ صبح سے یاسن سے کیا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں ماں باپ کے لئے بہت ساری دوائیں کی اور ساتھ ہی میری دوستیں وہ بھی آگئی کیونکہ ہم صبح صبح دس بجے جب گیس چلا جاتا ہے تو پھر ہم سب بیٹھتی ہیں باتیں کرتی ہیں باتیں شتے کرتے ہیں ہم خوب ایک دوسرے ایک ساتھ موج مستی کرتے ہیں اس کے بعد ہم پھر گیس کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر ہم ڈیلی جو ہے نا وہ اپنے گھروں میں جا کے تو کھانا بناتے ہیں تو جی میری دوستیں آگئی ہیں ہم نے گپ شپ کی بہت زیادہ حسیمزا کیا ساتھ میں بیٹھ کے اور سبزی جو آج ہمارے کچن میں بننے جا رہی ہے جو ہماری ویلوگ آج کا ہمارا روٹین ہے کچن روٹین ہے اس میں ہم بنا رہے ہیں کریلے کی سبزی اور رائس آلو والے چاول تو یہ کیسا ہے کہ کریلے کی سبزی اور ساتھ میں چاول شوربے کے ساتھ تو چاول دیکھے تھے لیکن کریلے کے ساتھ چاول تو جی ہاں یہ کریلے کے ساتھ چاول جو ہے نا وہ آج میں بھی پہلی دفعہ کھانے لگی ہوں تقریبا تقریبا پہلے بھی بڑی دفعہ کھائیں لیکن پڑکے والے پہلے بہائے چاول تقریبا ہم کھاتے رہیں لیکن آج آلو والے چاول جو ہے نا وہ ہم ساتھ بنائیں گے اور ساتھ میں ہم نے یہ بریک بریک پیاز بھی کٹ لی ہے اور یہ آلو بھی چھیل لیے آلو بھی ہم نہ ساتھ کریں گے تو ادھر جو ہے نا وہ میں نے اوپر قڑائی کے اوپر ڈال کے رکھ دیئے ہیں کریلے جو کہ ماشالہ بڑے ہی براؤن پیارے سے براؤن ہو چکے ہیں ہلکی آنچ کے اوپر تو اب میں نے یہ نکال لیے اب ان میں میں نے سارا باکن کا مسالہ جو ہے نا وہ پیاز کاٹے ہوئے تھے اس میں سبز مرچیں تھی ٹوماٹر تھا اور نمک ڈال کے اس کو میں اچھے سے فرائی کر لوں گی جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تو پھر اس میں نمک مرچیں ڈال کے ان کو تھوڑا سا بھون بھان کے تو پھر ہم اس میں پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ پانی سے ایک سر چیز مسالہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ جی میں نے اس میں مسالہ بھی ایڈ کر دیا اور اس کو ہلدی اور سرکھ مرچکیوں کے نمک تو میں نے آن ریڈی ہی اس میں ڈالا ہوا تھا تو اس کو اچھے طریقے سے چمچ کے ساتھ ہم مکس کر لیں گے ٹھیک ہے زیادہ ان کو براؤن نہیں کرنا بس اتنا کافی ہے تو میں تو اپنی حساب سے اپنی روٹین کے حساب سے بناتی ہوں آپ کے خروں میں کیسے بنتا ہے تو وہ بھی آپ مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتا سکتے ہیں اور آپ کومنٹس کرتے ہیں مجھے بہت 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 اچھا لگتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے بتاتے ہیں مجھے کومنٹس کرتے ہیں میرے ساتھ اٹیچ ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ اللہ آپ کو خوشیاں دے تو جی میری یہ کریلے کی سبزی بلکل ریڈی ہو چکی اور میں نے جھولے سے اتار لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اپنی کڑائی جو ہے نا وہ چاولوں کے لیے رکھ دیا ہے تو چاول آج کریلے اور آلو والے چاول یہ آپ نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے پہلے آپ لوگوں نے کس کس نے کھائے اور آپ کو کیسا لگا تو جی میں نے چاولوں میں نا پیاز شامل نہیں کیا کیونکہ مجھے پیاز والے چاول کچھ اچھے نہیں لگتے ویسے تو چاولوں میں پیاز ڈلتا ہے لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں اچھا لگتا ہے تو میں نے اس میں پہلے گرم مسالہ پھینکا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے میں نے کڑائی اوپر رکھی اس میں میں نے تیر ڈالا پھر اس کے اندر میں نے تھوڑا سا مسالہ پھوائیا پھر اس کے اندر میں نے کٹیے ہوئے مسالے ڈلوائے پھر اس کے اندر میں نے سوکھے مسالے ڈلوائے پھر اس کے اندر میں نے کٹے ہوئے آلو پھوائے یہ نا سوشل میڈیا پہ آج کل بہت زیادہ ایک یہ مشہور ہو رہا ہے پھوائیا ڈلوائیا ستایا پتہ نہیں کھلایا پلایا یا میں نے بتا کیا اس طرح کیونکہ کونٹیکٹ انسان نے بنانے ہو تو انسان نظاری بات مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ انسان اوٹ پھوٹانگ صحیح فیمس ہوتا ہے کیونکہ اچھی چیز سے فیمس ہو نہیں سکتا یہ تو میں نے دیکھ لیا تو میں نے ان کے فالورز دیکھے جب وہ ایسے بھوڑ رہے تھے تو بھائیا تو میں نے پکایا تو میں نے مسالہ ڈلوایا تو میں نے کھوایا تو میں نے پلایا تو میں احران ہو گئی تو میں نے کہا اتنے زیادہ فالورز اور نیچے لوگ کومنٹس نے گالگا بھی دے رہے تھے لیکن ان کو چاہنے والے ان کے فالورز بہت خیر ہمیں جو کوئی مرضی کرے ہم اپنے کونٹیکٹ یہ میں نے چاول موبائل آنا شروع ہو گیا تھا تو میں نے چاول ڈال دی ہیں اب یہ ہلکہ ہلکہ اس کو بھی چاولوں کو بھی بھائل آنا شروع ہو گیا اس کے اندر میں چمج لگا کے نمک چکیا نمک کم تھا میں نے نمک اور شامل کیا تو نمک شامل کر کے تقریبا یہ اس چاول تھوڑا سا کچھا تھا تو میں نے رکھ دیا تھوڑا سا اور نزید ہو جائے تو یہ حالت ہوگی ان کی چاولوں کے دم پر جانے کی تو چلیں ہم دیتی ہے دم اور کھولتے ہم دم کے بعد ان کی حالت کیسی ہے تو یہ ہمارے چاول پکے دم کے بعد اس طرح کے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ آپ دیکھے کتنے کھلے خوبصورت ہمارے چاول جو ہیں تو چلیں یہ بہت لگی ہے کیونکہ میں صبح جیسے کہ میں بتایا کہ میں لیٹ اٹھی تھی تو پھر میں نے ناشتہ نہیں کیا تو چلیں ہم ناشتہ اور لنچ اکٹھا کرتے ہیں تو فائنلی جی یہ میرا لنچ اور میرا بریک فاسٹ سب کچھ ہے یہ کریلے کی سبز ہے ساتھ میں نے اچار رکھ ہے تھوڑا سا اور ساتھ میں نے کٹے ہوئے پیاس لیمن چوڑ کے اور ساتھ میں کھیرہ کاٹ کے رکھ ہے تو یہ ہمارا لنچ بھی ہے اور بریک فاسٹ بھی ہے آپ بھی ضرور 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 مجھے کومنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا میرا آج کا ویلوگ تو سبو انشاءاللہ جی ہم اچھے اور نیو ویلوگ کے ساتھ پھر بات کریں پھر ملیں گے تو آپ اسی طرح میری ویڈیو کو لائک کرتے رہے اور دوستوں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسانیہ فرما دیں گے تو جو لوگ پریشان ہیں میرے کچھ دوست ہیں جو بہت پریشان ہیں ان کو کوئی مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے بھی دور کرے اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے آپ پریشان بلکل بھی نہیں ہونا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا وہ بہتر کیگا اللہ حفیث